بیجاپور اور سکمہ جلے کے سیماورتی علاقے میں بنائے گئے سی آر پی اپ کیمپ کو لے کر جو آندولن آدی واسیوں کا چل رہا تھا وہ آخر کار ایک نئے موڑ میں تبدیل ہوا اس آندولن کی روپ ریکھا کو تیہ کرنے سے پہلے آندولن کی بھیڑ ایک بار پھر سے اس کیمپ میں پہنچی جہاں سے اس پورے مسئلے کا آندولن سروع ہوا تھا جہاں بڑھتے مانسون اور کوویڈ کے نیموں کا حوالہ دیکھ کر آندولن کی روپ ریکھا میں بدلاؤ کیا گیا وہیں اس پورے بدلاؤ سے پہلے آندولن کا ایک حصہ پوشٹر وار بھی تھا جو کیمپ کے سامنے بڑی سنکھیا میں ہجاروں کی ماترہ میں پرچے لگائے گئے یہ پرچے کیا تھے اور کس لیے لگائے گئے اس پورے مسئلے پر ہی ہم چرچہ کریں گے ویڈیو میں دیکھ رہے ہجاروں کی سنکھیا میں آندولن کاری اور ان کے جبان سے سنے جا رہے نعرے کیا کہتے ہیں آخر ایسا کیا تھا کہ کیمپ کے سامنے روپ ریکھا بدلنے سے پہلے ان گامینوں کو ہجاروں کی سنکھیا میں پرچے لگانے پڑے ہجاروں کی سنکھیا میں لگائے گئے ان پرچوں میں آخر ایسا کیا لکھا تھا یہ پرچے آخر کیا کہہ رہے تھے اور کن کے لیے ان آندولن کاریوں نے یہ پرچہ وہاں پر لگایا سنبھوتا یہ پرچہ وار بھی اس آندولن کا حصہ تھا لیکن آخر یہ پرچہ کس اردیش سے لگایا گیا اس پر ہم پوری جانکاری دیں گے بستر لیشنر کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ان پرچوں کی پرطال کی تو پایا کی ان پرچوں میں وہی مانگیں ہیں جو مانگیں سرکار کے سمکش ان آندولن کاریوں میں رکھی تھی بیتے سترہ مئی کو اس سیلگیر کیمپ کے ویرود کے دوران ہوئے گولی کانڈ میں تین آدھی واسیوں کی موت کے بعد یہ بڑا آندولن پچھلے اٹھائیس دنوں سے اس علاقے میں چل رہا تھا اور علاقے کے ہزاروں آدھی واسی کورونا کال کے بیچ لگاتار اکترت ہوتے رہے اور اس آندولن کو چلاتے رہے برحال اس علاقے کو کنٹینمنٹ جون گوشت کیا گیا جس کے بعد آدھی واسیوں کا جن سمودہ پرتنیدھی منڈل کے موجودگی میں اس آندولن کی روپ ریکھا کو بدلنے کا نرنے لیا کورونا کے ساتھ ہی آتے ہوئے مانسون کو دیکھتے ہوئے اس نرنے پر جھوڑ دیا گیا اور آخر کار آندولن کی روپ ریکھا بدل ہی گئی مگر پورے آندولن کے بیچ آدھی واسیوں کے جن سمودہ نے سرگار کو یہ بھی چیتایا کہ کورونا کال کی وجہ سے اس آندولن کا روپ ریکھا بدل دیا گیا ہے برحال سرکار اگر اس پورے معاملے پر جانچ میں سہیوگ نہیں کرتی ہے اور ان کے مانگ کو پوری نہیں کرتی ہے تو جنگل کا یہ آندولن دوبارہ اسی انداز میں شروع ہوگا اور جنگل کا یہ آندولن سیدھے بستر کے میدانی علاقوں میں پہنچے گا سلگر معاملے میں جو آندولن آدھی واسیوں کا چل رہا تھا یہ آج ایک بڑا نینے آدھی واسیوں کے دورہ لیا گیا اور اس کا سوروپ سیدھے سیدھے بدل دیا گیا جو آندولن سل میں بھیڑ تھی وہ بھیڑ اب خالی ہو چکی ہوگی اور جیلا پرساسن کے ساتھ چرچہ کے بعد کوویڈ نیموں کے تحت جو بیروض ہوگا وہ ہوگا اس سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر سے بڑی سنکھیا میں وہ گرامین کیا رہا تھا جو کیمپ پیچھے دیکھ رہا ہے یہ وہی کیمپ ہے جہاں پر یہ پورا ماملہ ہوا ہے اور یہ پورا پیچھے جو پرچہ دیکھ رہے ہوں گے پورے آندولن کے سوروپ کو بدلنے سے پہلے پوٹر وار کا ایک چرن بھی اس آندولن کا حصہ رہا ہے پورے علاقے کو تھاؤنی میں بدل دیا گیا ہے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوگا چاروں طرف پرچے ہیں پرچے میں وہ مانگ ہیں جو سرکار کے سامنے گرامینوں نے رکھی تھی برحال ابھی تک ان میں سے ایک بھی مانگ کو سرکار نے نہیں سوکا رہا ہے یہ بھی وارتہ کا حصہ ہے لیکن اب آندولن کا جو سوروپ ہے وہ بدلہ کیونکہ کوویڈ 19 ایک بڑا مددہ ہے اس وجہ سے اس کا سوروپ بدلہ اور آگے مانچون بھی آ رہا ہے جس سے پوری طرح سے آندولن ویسے بھی پرواہویت ہو تھا لیکن مانچون سے پہلے ہی اس کا سوروپ بدل دیا گیا چالیس پچاس یا سو پانچوں کی بھیڑ ہی ایک آندولن کا حصہ بنے گی